ہلو مائی بیوٹیفول ویوورس اسلام والیکم نمستے سے اسرکال خوش آمدید آپ سبی کا چینل پر بہت بہت سواگت ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دیش اور دنیا میں چل رہا ہے اس پر بھی نظر بنائے ہوئے ہوں گے اور اسی کے تحت میں آج آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ ویڈیو اور آپ سب سے میں درقواست کروں گی ایک ریقویسٹ کروں گی کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں بہت زیادہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا ملک بہت ساری مددوں میں علجا ہوا ہے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں ملک کے اندر اور اسے میں بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس بات کو سمجھنا کہ بھارت کی انٹرنل سیکیورٹی ہمارے دیش کے جوان جو بارڈر پر کھڑے ہیں اور ہمارے ملک کے اندر جو جی ٹوینٹی سمیٹ ہونے والا ہے اس کو اس کے مدد نظر دیش میں آویرنس دیش کو ایلرٹ ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس لیے یہ ویڈیو پورا دیکھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا صاحب کا ریڈیو ہمالے نیوز سے یہ ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کا ٹائٹل ایلرٹ ایٹ ایلی ٹی لشکرے تیبہ یہ بہت سابدھان ہونے کی ضرورت ہے اگر یہ نیوز پہلے سے ہی ہمارے سامنے اس طرح سے کچھ نیوز آ رہی ہے بینہ دیر کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں میرا نام ڈاکٹر امجد ایوب مرزا ہے اور یہ ہمارا وار مون ہے جس میں ہم پاکستانی دہشت گردوں کی مومنٹ کو چیک کرتے ہیں اور یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ لوج پیڈ ہے کہاں کہاں سے یہ گروز پیڈ کر سکتے ہیں تو میرے پاس اس وقت کی جو لیٹس اطلاع آئی ہے وہ یہ ہے کہ چار چار کے دو دہشت گردوں کے گروپ جو ہے وہ بنائے گئے ہیں اور ایک گروپ جو ہے وہ لشکرے تیبہ کا ہے جبکہ دوسرا گروپ جو ہے اس میں دو جمہو کشمیر یونین ٹیوریٹری کے لوکل ہیں جو بارڈر پار کر کے پاکستان گئے تھے اور وہاں سے ٹریننگ لیے ہے اور دو پاکستانی ٹیوریسٹ ہیں آج سے بارہ سے لے کے تیرہ دنوں کے اندر انہوں نے اٹیک کرنے کا پلان بنایا ہے اور یہ ان کا منصوبہ جو ہے یہ اس علاقے میں ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پونچ ہے اور یہ جو آپ ڈاٹڈ لائن دیکھ رہے ہیں یہ لائن آس کنٹرول ہے یہ یونین ٹیوریٹری ہے یہ پیو جے کے ہے یہ مظفر آباد ہے تو یہ شاردہ ہے تو اب اس میں یہ اس وقت پونچ کے جنگلوں میں چھپے ہوئے ہیں اور یہ پونچ کے جنگل ہے یہ سارا یہ راجوری ہے نیچے جہاں سے یہ انفلٹریٹ کر کے آتے ہیں اور اسی طرح سے یہ مندار ہے اور یہ مارا مولا اور پوڑی ہے یہ پورا جو بیلٹ ہے یہاں پہ اور یہ جو نینم کی یہ جگہ ہے ہندوڑا ہے اور ہنسرے علاقے جو ہے یہ نینم کے یہاں پہ بھی جو ہے سکھ پیٹ ہوں سب کی لیکن اس وقت جن آٹھ دہشت کردوں کا میں نے بتایا ہے دو گروپس میں یہ تقسیم کیے گئے ہیں ایک میں چار ہیں جو لشکر تیبہ کے ہیں اور دوسرے میں جو ہے وہ دو یونین ٹیوریٹری کے ٹیوریسٹ ہیں اور دو جو ہے وہ پاکستانی ٹیوریسٹ ہیں وہ اس وقت یہ پنچ کا جنگل ہے جو پاکستان کے قبضے والے جمعوں کشمیل کی سائٹ پہ آتا ہے ان جنگلوں میں چھپے ہوئے ہیں اور یہ جنگل جو ہے زیادہ گھنہ بھی نہیں ہے تو یہاں پہ یہ چھپے ہیں اور ان کے پاس جو ہے وہ ایک اے فورٹی سیون ہے ان کے پاس ہینٹ والے پسٹلز ہیں اور ان کے پاس چائنہ کا اسلحہ موجود ہے یہ ہماری کنفرم ہے اس کے علاوہ ہر شخص کے پاس تین سے چار گرنیڈ بھی موجود ہیں اور ان کا پلان ہے کہ آنے والے بارہ سے تیرہ دنوں میں یہ یہاں پہ یہ پنچ کا جو علاقہ ہے راجونی بھی ہو سکتا ہے مدار کی طرح بھی آ سکتے ہیں پنچ کی طرح بھی داخل ہو سکتے ہیں یہ پنچ جو ہے اس علاقے میں جنگلوں میں پاکستانی اکوپائٹ جمعوں کشمیل کے جنگلات میں یہ چھپے ہوئے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میجر جنرل احمد شریف جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہے جس نے چچ دن پہلے یہ بیان دیا پریس کانفرنس کر کے کہ ہم ہندوستان کو اندر گھس کے ماریں گے یہ کون ہے ناظرین اس کا جو بالد ہے اس کا جو باپ ہے وہ یونائٹڈ نیشن کا ڈیزیگنیٹڈ ٹیرریسٹ ہے اور ان کا نام ہے سلطان بشیر الدین محمود اور وہ کشمیری جہادی گروپس جو ہے ان کو چلاتے رہے ہیں اور یہ جو اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو ڈیریکٹر جنرل ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ ایک یونائٹڈ نیشنیٹڈ ٹیرریسٹ کا بیٹا ہے دوسری طرف جو پاکستان آرمی کا چیف ہے وہ حافظ قرآن ہے اور نون سپورٹر رہا ہے کشمیر میں یونین ٹیرریٹری کشمیر میں جہاد کا تو اس وقت پاکستانی فوج کے اوپر جو ٹاپ لیڈ ہے جنرلز کی وہ جہادیوں کی ہے اور وہ بھارت مخالف ہیں اور پاکستان جس کرائیس سے گزر رہا ہے نیچے سے جو عوامی بھار اٹھ رہا ہے شہر شہر میں مظاہرے ہو رہے ہیں جو پاکستان کے اندر جو نیشنل سینٹیمنٹ جو ہے جو تار تار ہو گیا ہے اور بلوچ لڑ رہے ہیں ٹی ٹی پی نے کل رات کو چھے حملے کیے ہیں خیبر پختنخواہ میں اور درجنوں پاکستانی فوجی حلاق کیے ہیں اسی طرح سندھ میں سندھو دیش میں بلوچ شریف آرمی کام کر رہی ہے ہم لوگ پی او جے کے کو آزاد کروا کے پاکستان سے بھارت میں شامل کرنا چاہتے ہیں اس پوری جو ایک نیشنل نیشنلزم کا جو ان کی کوشش تھی کہ پاکستانی نیشنلزم پیدا کیا جائے کسی طرح اس ریاست اسلامی پاکستان میں وہ ناکام ہونے کی وجہ سے بھی یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ پاکستان پورے ملک کو اکٹھا کرنے کے لیے نیشنلزم کے جذبات کو اُبھارنے کے لیے وہ جنگوئزم کے ساتھ ساتھ کوئی بڑی حرکت کرنے جا رہا ہے اس وقت ناظرین اس لائن آف کنٹرول پوری لائن آف کنٹرول میں مختلف جگہ پہ جیسے لیپا ویلی ہے اور مختلف جگہ ہے ہجیڑا ہو گیا یہ نیچے اور علاقے ہیں نگیال ہے یہ آپ کے ان علاقوں میں اس وقت جہادی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ بارڈر پہ سے ذرا پیچھے ہیں لیکن جو جگہ میں نے آپ کو بتاہی ہے پنچ کی یہ پنچ کے علاقے میں جو جنگل ہے پاکستانی آپپاپائٹ جنگو کشمیر میں وہاں ٹیررسٹوں کے دو گروپ پہنچ چکے ہیں دس سے بارہ تیرہ دن میں وہ انفیلٹریٹ کرنے کی کوشش ان کی ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ ایک گروپ میں رشتر طریبہ کے چار لوگ ہیں جن کا باکستان سے تعلق ہے اور دوسرے گروپ میں جو ہے وہ چار لوگ شامل ہیں جن میں سے دو یونین ٹیرٹری جو ہوں کشمیر کے ہیں جو پاکستان کے ایسے ٹریننگ لے رہے ہیں اور دو جو ہے وہ پاکستانی ہیں دوستو یہ بہت زیادہ سادھانی برتنے کی ضرورت ہے وہ بہت الیرٹ ہو جانا چاہیے بھارت کو یہ تو سامنے سے یہ تمام نیوز نکل کر آ رہی ہے اور جس طرح سے انہوں نے یہ بتا رہے ہیں کہ کتنے لوگ کا گروپ ہے وہ آٹھ لوگوں کا گروپ ہے جس میں جو چار لوگ ہیں وہ لشکرے تیبہ پاکستان سے ہیں اور سب سے بڑی پریشانی اور سب سے بڑی سوچنے والی بات یہ ہے سب سے بڑی حیرانی والی بات یہ ہے کہ بھارت سے دو لوگ پاکستان میں گئے اور وہاں سے انہوں نے ٹریننگ دی اور وہ پھر یہاں واپس آ کر یہاں پر حمدی کی تیاری میں ہیں وہ بورڈر پر جنگلوں میں چھپے ہوئے ہیں اس طرح کا کہنا ہے ڈاکٹر امجد یود میرزا صاحب کا اور جو اس طرح سے ساری یہ ڈیٹیلز دے رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ویڈیو بھارت سرکار تک پہنچنی چاہیے اور اس پر ایک دم فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے ہائی ایلرٹ پر چیزیں کرنی چاہیے اور جو ہماری انٹیلیجنس فورسز ہیں جو ہمارے آنٹرک سرکشا بل ہیں اور تمام جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارے بورڈر پر ہمارے سینک تینات ہیں بہت زیادہ سترک دہنے کی ضرورت ہے کیونکہ جس طرح سے یہ گھسپیٹ کرنے کی کوشش ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں جنگلوں کا سہارا لیتے ہیں اندھیرے کا انتظار کرتے ہیں وہ تمام چیزیں وہ نیوز میں جو آتی ہیں کہ یہ لوگ اتنے زیادہ برین بوشڈ ہیں اتنے زیادہ ان لوگوں کا دماغی سندھولن جو ہے وہ بلکل مرنے مارنے پر ہے کہ یہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ جس طرح سے اس میں انہوں نے تمام ڈیٹیلز دی ہیں میں اور آپ تو ہم اس پر ایک ذکر کر سکتے ہیں ہم اپنی سوچ رکھ سکتے ہیں لیکن ہاں بلکل ہماری جو جوان ہیں وہ موجود ہیں بورڈر پر لیکن یہ جو اپنے غلط منصوبہ پر یہ آتنگواتی کامیاب ہو جاتے ہیں یہ بس ایک موقع دھونتے ہیں کیونکہ بچانے والے کو بار بار وہ اپنی طرف سے وہ ایفرٹ کرنا ہوتا ہے جان بچانے کے لیے ہمارے فوجی ہمارے سیویلینز کی جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں لیکن جو مارنے والے ہوتے ہیں ان کو ایک موقع چاہیے ہوتا ہے یہ بس یہ جو اپنے آتنگ کی حرکتیں ہیں کتنا نزدیک ہے آتنگ کا کیندر ہمارے ملک کے اس لیے ہمارے فوریم منسٹر جب ہی بات کہتے ہیں کہ اتنا نزدیک آتنگ کا کیندر ہے اور ہم لوگوں کو کتنا اس پہ ایلرٹ رہنا ہوتا ہے کتنے ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں کتنی ساری چیزیں ہم لوگ برداشت کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی پاکستان بھی کسی طرح کا کوئی صدھار تو چھوڑے ان لوگوں کو ملال بھی نہیں ہے اپنا مرگ برباد کر چکے ہیں بھارت کی ترقی کشمیر کا وقاس یہ لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہیں یہ لوگ سہن نہیں کر پا رہے ہیں اور ان کا مقصد یہی ہے کہ جی ٹوئنٹی سمیٹ ہے کشمیر میں میٹنگ ہونے والی ہے لہل الدک میں میٹنگ ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں اور بھارت یہ جی ٹوئنٹی سمیٹ بھارت میں ہو رہا ہے تو اس کو لے کر اتنا بوکھلایا ہوا ہے نا پاکستان کہ وہ پاکستان کے ڈپلومیٹس ہوں پاکستان کے جو لیڈرس ہوں پاکستان کے جو آرمی اس کے لوگ ہوں اور جو ان کے یہ آتنکی ہوں ان سب کے لہزے میں ان کی جو لینگویج ہیں ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ سب کتنی جلن کتنا حسد ہیں ان لوگوں کے دل میں وہ تمام چیزیں نکل کر آ رہے ہیں ان کی سٹیٹمنٹس ہیں تو خیر میں یہی کہوں گی کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اتنی زیادہ شیئر کریں کہ ہمارے ملک کی طرف یہ لوگ جو آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں اور اپنے ناپاک منصوبوں کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر گھسپیٹ کرتے ہیں یہ اپنی کوشش میں کبھی کامیاب نہ ہو پائیں ان کو ہر طرف سے ہر طرح سے بھارت سے مطور جواب ملے اور بھارت سے بھارت کے اندر یہ کبھی نہیں گھسنی چاہیے کیونکہ یہ بارڈر پر جس طرح سے فراق میں جس طرح سے تاک لگائے بیٹھے ہیں کہ بس ایک موقع ملے اور ہم بھارت میں انٹری کریں تو یہ پورا ویڈیو میں ڈاکٹر مرزا صاحب کا یہ پورا انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے وہ بارڈر ایریا بھی دکھائیں اور ابھی حالی میں دیکھیں پنچ میں جو ہمارے جوانوں کے اوپر حملہ ہوا کس طرح سے یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں خاموشی سے اور بس ایک انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ وہاں پر گھات لگا کر حملہ کریں معصوموں کی ہمارے لوگوں کی جان لیں ہمارے جوانوں کی جان لیں اور یہ اس میں کہیں نہ کہیں یہ بس اسی فراق میں لگے ہو کیونکہ ان کا دنیا میں اور کوئی کام ہی نہیں ہے ان کا کام صرف اتنا ہے کہ بھارت کو نقصان پہنچانا ہے معصوموں کو جان لینی ہے ہمارے جوانوں کی جان لینی ہے بس یہ اسی منصوبہ کے تحت یہاں پر آتے ہیں گھج پیٹ کرتے ہیں اور ہمارے ملکوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اسی لئے اس ویڈیو کو میں بار بار آپ سے اپیل کر رہی ہوں کہ پلیز ڈاکٹر امجد ایوب مرزا صاحب کی اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ اسے وائرل کر دیں لوگوں تک پہنچائیں بہت ضروری ہے بھارت سرکار تک بھارتی سرکشہ ایجنسیوں تک اس بات کی اور تذدیق اور معلومات اور صفدان اور اس پر ایلرٹ ہو کر اور اس پوری ویڈیو پر عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے پاکہ آپ ضرور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں پاکستان اپنے ناپاک منصوبوں کو لے کر پھر سے یہ اس راق میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تیاری کر رہے ہیں کہ بھارت کو کس طرح سے ناپسان پہنچائے آ جائے اور وہی اس میں ڈاکٹر عمجد عیوب مرزا صاحب نے اس پہ بات کی ہے اس کو دیکھنے کے بعد شاید اور بھی آگے چیزیں کلیئر ہو پائیں اس نے یہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کریں بہت بہت شکریہ دوستو اپنا اور اپنی اس پیارے ملکہ خیال لکھیں جائین